سو ہیلو ویورز آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے اور آج ہم ریو کریں گے ٹاٹا ہیریر ایک سیڈ اے ویرینٹ آٹومیٹک ویرینٹ ہے یہ اور آج ہم آئے ہے پی ایم جی ٹاٹا موٹر سو روم ہے جو کی محالی میں ہے اور آج ہم اس ویکل کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلڈ انفورمیشن جو کور کریں گے جس میں کہ ہم اس کا اون روڈ پرائز ایک شو روم پرائز اس کی آپ کو مائلش کیا ملے گئے ایک فول ٹائنک میں آپ اس ویکل کو کتنے کلومیٹرز تک آپ اسے ڈرائیو کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سیفٹی فیچرز کیا ملتے ہیں اور اس میں آپ کو لگزیریس فیچرز کیا دیئے گئے ہیں ہمدر وہ ہر ایک چیز ہم اس ویکل کے بارے میں کور کریں گے ساتھ میں اس کے کچھ سپیشل پوائنٹس بھی کور کریں گے اس ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فور مور انفرمیشن ڈیٹیئرز آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے اور کمنٹ باکس میں بھی دیئے گیا ہے تو چلیے آپ کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کو کچھ ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن بتا دینا چاہتے ہیں ٹاٹا نے جو اپنی ہیریر میں جو پلیٹفرم یوز کیا وہ ہے امیگا آرک پلیٹفرم جو کی یہ پلیٹفرم لینڈ روبر سے بورو کیا گیا ہے ٹاٹا کی ہیریر کے لیے اور گیوٹاس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس پلیٹفرم کا جی یوز ہے وہ لینڈ روبر بھی کرے گا اپنی اور آنے والی ویہیکلز میں سو ہم بات کر دیتے ہیں ٹاٹا جس میں آپ کو ہیڈن کیز بھی ملتی ہیں جو کہ آپ یہاں سے ان کو نکال سکتے ہیں اس میں آپ کو دونوں کیف آب جو ملیں گی ڈیزائن کے ساتھ ریموٹ کنٹرول اور اس میں آپ کو اس کا فولو میہوم کا فنکشن بوٹ لوگ کرنے کے لیے گاڑی کو لوگ کرنے کے لیے بوٹ ان لوگ کرنے کے لیے فنکشن ملتے ہیں جس میں آپ کو جو فرنٹ میں جو ڈی آرلز ملتی ہنگیں ہیں ساتھ میں اس میں آپ کو جو ملتے ہیں اس کے LED ڈی رضی ان کے لیٹ فنکشن ہونکشن ملتا ہے اور ساتھ میں یہ جو ہیڈلایٹ ہے یہ ڈیول چمپ کے ساتھ آتی ہے اور اس میں آپ کو پیانو بلیک فینس جو ملے گی اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیں اس میں آپ کو میڈین انڈیا کا ٹائگر بھی دیکھنے ملے گا جو کی ہر کوئی نہیں دیتا ہے اپنے ویگل میں اور اس میں آپ کو یہاں پہ پیانو بلیک فینش اور اس میں آپ کو یہاں پہ جو ایک convention fog light ملتی ہے اب ہم بات کریں اس کے فرنٹ کی گریل کے تو اس کے اوپر آپ کو nose گریل جو پیانو بلاک فینش کے ساتھ ملتی اس ساتھ ملتی اس میں آپ کو chrome inserted tata کا logo اور سینٹر میں پیانو بلاک فینش اور اس کے نیچے آپ کو air damn grill جو کی نٹ بلاک فینش کے ساتھ ملتی اور اس میں آپ کو جو فرنٹ سکیٹ پیٹا ہو سلو انسٹ سے ملے گے جو کی اس کیا ہر کلر کے ساتھ میں آپ کو کافی زیادہ اٹریکٹیو اس ساتھ لگے گے دیکھنے میں ہم بات کرلے اس کے ground clearance کے جس میں آپ کو 205mm کی ground clearance ملتی ہے جو کی کافی زیادہ بہتر ہے اس سائز کے SUV کے لیے اور اس میں آپ کو size سے بات کی جائے تو اس میں آپ کو جو tire size ملتا ہے وہ ہے 235,60 اور 17 لکھر میں آپ کو tire size ملتا ہے Apollo کے tires ملتے ہیں اس کے فرنٹ میں آپ کو disc brakes ملتی ہیں اور اس کے rear میں آپ کو drum brakes ملیں گے اس میں آپ کو جو allow wheels ملتے ہیں وہ جو gray finish کے ساتھ میں ملتے ہیں اور ہم بات کریں اس کے windshield کے پر اس میں آپ کو جو range sense automatic wipers مل جاتے ہیں اور اس کے ORN school پر آپ کو piano black finish LED turn light indicator اور body color panel ملتا ہے اس کے ORN school driver seat کے اوپر بیٹھ کے easily control کر پائیں گے اس کے door opening handle کے اوپر آپ کو chrome insert strip ساتھ میں request button اور اگر آپ اسے key fob سے open ملتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جس کا function آپ کو یہاں پہ دیئے گیا ہے side سے بات کر لے تو اس کے front سے rear end تک آپ کو ایک cladding جو دیکھنے میں ملے گی جو کی front wheel arch سے اس کے front bumper سے آتی ہے اور اس کے rear bumper تک جاتی ہے اور اس کے front wheel arch کے نیچے آپ کو cladding ملے گی جو کی extra safety اوپر کتا ہے جہاں پہ کی maximum type ہار گاڑی میں زنگ لگتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو proper cladding دیکھنے ملے گی جو کیا آپ کو rear end میں بھی دی گئے ہے rear tire کے نیچے اس میں آپ کو جیسے کے ایم نے بتایا اس میں آپ کو rear میں drum brakes ملتی ہیں اس کا جو shoe lid ہے وہ آپ کو اس طرف مل جائے گا اس میں آپ کو rear میں LED tail lights ملتی ہے ساتھ میں convention turn light indicator ہے اس میں آپ کو نیچے bumper کی پر convention stop light ملتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو چاہر پائنک کی sensor مل جاتے اس میں آپ کو dual tone color کی theme ملے گی اس میں آپ کو جو rear number plate کی light ہے وہ آپ کو LED کے ساتھ میں ملتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو reverse parking camera اور اس میں آپ کو piano black finish ملے گی جو کیا آپ کو دونوں tail lights کو connect کرنے میں help کرتی ہے کافی اچھا اور decent look دیتا ہے vehicle کو پیچھے سے کافی اتریکٹیو بنا دیتا ہے اس کے rear میں آپ کو viewers اس میں آپ کو defogger wiper washer اور high mountain stop light میں تھی ساتھ میں اس میں آپ کو boot spoiler بھی ملتا ہے اور یہاں پہ side میں آجاتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو chrome insert آتا ہے جو کی front door سے آتا ہے وہ آپ کو last میں آکے boot spoiler کے ساتھ میں آکے کافی بڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو tata harrier جوہاں ملے گا کافی engraved وہ ملے گا اس کے روپ میں آپ کو سابس جو کافی کم ملیں گے ساتھ میں اس میں آپ کو soft antenna ملے گا اور اس کے b pillar doors کے اوپر یہاں پہ black piano finish ملتی ہے اس میں آپ کو 425 لٹر کی boot storage space مل جاتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو jpx کے سب بوفر مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو boot lamp اور اس میں آپ کو 2 kg تک کا سامان آپ اس کے خوب میں یہاں پہ پہ پنگا کے لے جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو پاکشوٹری کافی بڑی اور آپ چاہے تیسے remove بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہاں نیچے اس کے jack tools مل جاتے ہیں اس میں آپ کو 60 40 split کی ریشتوں کے ساتھ میں آپ کو great seats ملتی ہے so viewers یہ رہا اس کا 2 liter kairotech 4 cylinder turbo charge diesel engine جو کی 70 ps کی power means 168 php کی power اور 350 newton metre کا top produce کرتا ہے یہ engine 6 speed automatic gearbox box کے ساتھ mounted ہے with manual override sports mode اور یہ وےہیکل آپ کو مائلیز دے گا 14.63 mpl کی آپ کو مائلیز دے گا اور ساتھ میں اس وےہیک ایک full tank میں جو total ڈرائیو کر پائیں گے وہ ہے 731 km تک ہے اس وےہیکل کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈورز ڈور کے بارے میں اس کے فرنٹ میں اس کے فرنٹ ڈور کے اوپر آپ کو ڈیول ٹول کر دیکھیں مل جاتی ہے دیکھنے میں ساتھ میں اس میں آج کو silver insert finish ملے گی دیکھیں جو کی smooth finish ہے جس میں آپ کو chocolate finish ملتی ہے اس کے door panel کے اوپر اور یہ جو ہے لدھریک finish ہے اور یہاں پہ اس میں آپ کو auto اس کے سبھی چاروں power ڈیو کنٹرول مل جاتے ہیں اور lock and lock button button اور یہاں پہ اس میں آپ کو brushed aluminium کی finish اور یہاں پہ نیچے آپ کو ایک لیٹر کی وٹر بٹر سٹوری سویس اور دوسری طرف آپ کو تھوڑے بہت سامان رکھنے کیلئے جگہ اور یہاں پہ یہاں پہ ایک چھاتا بھی دکھ سکتے ہیں اس کے سبھی چاروں ڈور کے اوپر آپ کو ایک لیٹر کی وٹر بٹر سٹوری سپیس مل جاتے ہیں ساتھ میں ان فٹرین سسٹم کا سٹیکر اور اگر ہم بات کریں اس کی سیٹس کی تو اس کی سیٹس کے اوپر آپ کو leather finish ملے گی ساتھ میں اس میں آپ کو beige کلر کی سٹیچنگ دی گئی ہے اس کی جو سیٹس ہے وہ آپ manually height adjust کر پائیں گے اور اس میں آپ کو جو یہاں پہ wood finish جو اس کے front dashboard کے اوپر ملے گی جو کافی اچھا لگتا ہے لوگ کو کافی زیادہ premium quality کا احساس دلاتا ہے اس میں آپ کو جو سیٹس ہے وہ باکر سپورٹی سٹائل سیٹس میں جاتے ہیں جو کہ cornering کے ٹائم پہ سبھی پیسنجز کو کافی اچھا سپورٹ اوفر کرتی ہیں اس میں آپ کو front اور rear میں armrest میں جاتے ہیں چل دیئے اس کی گاڑی کے اندر dashboard میں آپ کو smooth finish اس میں آپ کو elements ملیں گے اس کے dashboard کے اوپر ساتھ میں اس میں آپ کو 8 inch تسکین infotainment system ملے گا ساتھ اور ہم بات کریں اس کے surrounding میں آپ کو پیانو black finish ملے گئے اور اس کے اوپر آپ کو silo insert finish ملتی ہے اور اس میں آپ کو جو steering wheel اس کے اوپر آپ کو leather finish steering wheel ملتا ہے اور اس میں آپ کو سب ہی پرکار کے controls جو اس کے اوپر مل جاتے ہیں جس میں کیا آپ کو M.I.D. کے controls اور infotainment system کے controls مل جاتے ہیں اس میں آپ کو air bag Tata کا logo یہاں پہ smooth finish gray color finish کے ساتھ میں اس میں insert ملتا ہے اور اس میں آپ کو جو leg room space کافی زیادہ مل جاتے ہیں leg room اور head room space کی بات نہ کی جائے اس بڑی گاڑی میں تو زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ leg room اور head room space جو بڑی گاڑی میں کبھی سی کم نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو JBL کے speakers ملتا ہے اور tutor مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کو A pillar اور B pillar کے اوپر air bags ملتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ سامان رکھنے کے لئے جگہ نہیں ملتی ہے وائزر میں اور یہاں پہ آپ کو sun glass holder کے space یہاں پہ آپ کو mic مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو individual reading lights کی option ملتی ہے اور اگر آپ انہیں بند رکھنے تو آپ بند بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم بات کرے co driver side کی co driver side میں آپ کو vanity mirror سامان اس میں آپ کو sun visor میں مل جاتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ بات کرے اس کے globe box کی تو کافی اچھا globe box جس میں آپ کو ایک globe box light بھی ملتی ہے اور تاٹا کا بکلٹ اور ہم اس کی بات کرے اس کی center panel کی تو اس کی center panel میں آپ کو ہر ایک important controls مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کو fuel economy کے control اور sports mode کا button وہ ساتھ میں آپ کو اس automatic climate control کا button جاتے ہیں اس میں آپ کو automatic gearbox کی option ملتی ہے جس میں آپ کو manual override کا function بھی ملتا ہے اگر آپ چاہے تو اسے hit decent control بھی use کر سکتے اور اس کا آپ traction control بھی off کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اگر آپ کس طرح کے راستے پہ چلا رہے ہیں وہ آپ اس کے knob کو گھما کے decide کر سکتے ہیں نہیں تو یہ خود بخود بھی sense کر لیتی ہے اس میں آپ کو یہاں پہ airplane سے inspired اس کی handbrake ملے گی اس میں آپ کو یہاں پہ 2 cup photos کی space اور ایک بڑے اس میں آپ کو ladder finish کے ساتھ اس میں آپ کو armrest ملتا ہے اس کے نیچے آپ کو powerpoint ہو 5 volt کا fast charging option ملتا ہے اس میں آپ کو cool box مل جاتا ہے armrest کے نیچے اور ہم چلتے ہیں اس کے MID display کے اوپر اس کے MID display جو آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے ملے جب Tata نے اپنی گاڑی launch کی تھی تب ہی سہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے اس کا boot جو ابھی ڈنگ سے اور ہم بات کریں اس کے MID display کی تو اس میں آپ کو MID display میں ہر ایک important information جو مل جائے گی جو بھی آپ اس کے اوپر اپنا چیک کرنا چاہے آپ easily check کر سکتے ہیں information ساتھ ہی میں آپ کا ڈککی کا دروازہ بن نہیں تو وہ بھی دکھائے گا اور اس میں آپ کو distance to empty ہر ایک چیز اس کے اوپر ڈسپلی کریں ہر ایک important information جو آپ کو مل جاتے ہیں اب ہم بات کریں اس کے touch screen اس کے touch screen جو کافی زیادہ responsive اس میں آپ کو rare parking camera activate کرنے کی option بھی مل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں with parking guidelines اور ہم بات کر اس کے touch response تو کافی اچھا touch response جو اس میں آپ کو مل جاتے ہیں اس میں آپ کو اپس بھی مل جاتے ہیں جسے ہم لوگ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو voice command کا function بھی ملتا ہے اس کے rare seats میں جانے سے پہلے اس میں آپ کو start store کا باتن ہے وہ یہاں پہ مل جاتے ہیں جس میں آپ کو white inserted surrounding میں light دیکھنے ملے گی center میں اس میں آپ کو green colourful کی light ملے گی جو کی در شاتہ ہے گاڑی آپ کی start ہونے کے لیے تیار اس کے جو air vents ہو اور اس کے اوپر piano black finish مل جاتے ہیں ساتھ میں اس میں آپ کو silo insert finish ملتی ہے اب ہم بات کریں views کے rare seats کی تو اس کے rare seats میں آپ کو rare AC vents مل جاتے ہیں door B pillar کے اوپر ساتھ میں اس میں آپ کو یہاں پہ grab and کافی اچھا مل جاتے ہیں اس میں آپ کو silo inserted door leave reverse مل جاتے ہیں ساتھ میں اس میں آپ کو front door کی طرح اس میں آپ کو finish ملتی ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا سامان رکھنے کے لیے یہاں پہ moil floor رکھنے کے لیے جگہ مل جاتے ہیں اور یہاں پہ water water storage کی space اور infotainment system اور یہاں پہ آپ کو infotainment system کا speaker مل جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سامان رکھنے کے لیے جگہ مل جاتے ہیں اور جیسے کہ front row میں height adhesive headers ملتے ہیں اس میں آپ کو rear میں بھی height adhesive headers ملتے ہیں اور partial tray کے اوپر بھی آپ تھوڑا سامان رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو rear میں جو reading light وہ بھی LED کے ساتھ میں ملتے ہیں اور اس میں آپ کو جو آگر آپ آرام سے بیٹھ کے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو grabbing points بھی آپ کے cup hold اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ آپ کے cups اس کے اندر گھومینا اور ٹائٹھ لی پکڑے پکڑ کے رکھیں اس میں آپ کو rear میں بھی کافی اچھی seats میں جاتے ہیں جو کی cushioning کافی اچھی offer کرتی ہیں اور آپ کو legroom space کی باتوں میں نے بتائی دیا headroom space کے بارے میں تو پوچھیں مت اس میں SUVs میں آپ کو headroom اور legroom space کافی اچھا مل جاتا ہے اس میں آپ کو front rear میں سٹینڈر دیکھنا ملیں گے اور ہم بات کریں اس کے rear سے front dashboard کافی اچھا طور پر six airbags ABS EBD BA ESP hill hold control traction control hill decent control rear parking camera parking census ملتے ہیں تاٹا اپنی harrier کے اوپر دو سال اور ایک لاکھ کلومیٹرز کی ورانٹی سٹینڈرڈ آفر کرتا ہے ساتھ ہم اس میں آپ کو five colors کی option ملے گی اس ویڈینٹ میں اب ہم بات کر لیں ایک شوروم پرائز جو کی محالی کا ہے اس کا ایک شوروم پرائز ہے ایٹین لاکھ نائنٹی فاؤزن روپیز اور اس کا اون روڈ پرائز ہے وہ ہے ٹونٹی ون لاکھ سیمٹی فاؤزن روپیز سو اگر ویوز آپ کو یہ ویہیکل پر سنگ ہے تو آپ اسے خریبنا چاہتے ہیں دسکرپشن باکس میں ڈیلر کا نمبر دیا گیا ہے اور ان سے آپ کو فون پر بات کر کے اس ویڈینٹوں پر بیسٹ کل پا سکتے ہیں اگر ویوز آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب کریں فور مور انفرومیشن ڈیٹیئرز آپ ہماری ویبسائیٹ پر بیچ آ سکتے جس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور کمنٹ باکس میں بھی دیا گیا ہے تینکیو فور واشنگ دے ویڈیو